اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بنانے والے ہیں مگلائی پراتھے کی ریسپی مگلائی پراتھے کو ہم بنائیں گے انڈو کے ساتھ ریسپی سمپل ہے اگر ریسپی کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو اس پراتھے کو آپ آسانی سے بنا سکیں گے اس ریسپی کو آپ بریک فاسٹ میں بنا کر سرف کر سکتے ہیں ایک یونیک سی ریسپی ہے اور بہت مزیدار ہے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پراتھے بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے ڈو بنائیں گے تو ڈو بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ڈائی سو گرام میدہ اگر اسے کپ سے میجر کریں تو یہ دو کپ میدہ ہے میدے کو ہم اس بال میں ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اور آئل ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور اگر آپ چاہیں تو جو آپ کے گھر میں ریگولر یوز میں آٹھا یوز ہوتا ہے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آٹھے میں ہم آئل اور نمک کو مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم اسے گون لیں گے اس کی جو ڈو ہے بہت نرم نہیں رکھنی اس کی ڈو تھوڑی سی ہارڈ رکھنی ہے زیادہ نرم ڈو ہوگی تو جہاں ہم اس میں انڈے ڈالیں گے انڈوں کی وجہ سے ڈو گلی ہو جائے گی اور پراتھے اچھے سے نہیں بنیں گے ڈو کو میں نے گون لیا ہے اب ہم اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد ڈو ریڈی ہو جائے گی پراتھے بنانے کے لیے دس منٹ کے بعد ڈو کو ہم تھوڑا سا نیٹ کریں گے اور نیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے ایکول سائز کے پیڑے کٹ کرنے ہیں جب پیڑے کٹ کر لیں گے تو اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے جس طریقے سے ہم روٹی کے پیڑے بناتے ہیں ڈو کو میں نے ایکول سائز میں کٹ کیا اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو اچھے سے سمجھنا ہے اگر آپ سارے سٹیپ کو اچھے سے فولو کریں گے تو آپ کا مگلائی پراتھا فرسٹ ٹائم میں ہی اچھا بنے گا پراتھا بنانے کے لیے میں نے سارے پیڑے بنا لیے ہیں اب ہم ایک پیڑا لیں گے اور اس کے اوپر ڈرائے آٹھا ڈالیں گے اور اسے ہم بیل لیں گے جس طریقے سے ہم نارمل روٹی گھر میں بیلتے ہیں اس روٹی کو ہم نے زیادہ باریک نہیں بیلنا اسے ہم نے تھوڑا سا موٹا بیلنا ہے اب میں نے ایک پیالی لی ہے اس روٹی کو ہم نے اس پیالی میں سیٹ کرنا ہے آپ نے بس اس روٹی کو زیادہ باریک نہیں بیلنا روٹی کو میں نے اس پیالی میں سیٹ کر دیا ہے اور میں نے تین پیالیاں لی ہیں اور میں نے تینوں روٹیاں اس پیالیوں میں سیٹ کر دی ہیں پراتھو کی فیلنگ کرنے کے لئے میں نے دو انڈے لیے ہیں اور ایک میں نے لیا ہے شامی کباب تو دو جو پیالیاں ہیں میں اس میں دو انڈے ڈال دوں گی اور ایک جو پیالی ہے میں اس میں شامی کباب ڈالوں گی یہ شامی کباب دال، آلو اور چکن سے میں نے بنایا ہے اس شامی کباب کی ویڈیو میرا چینل پر ہے آپ جا کر وزٹ کر لیجئے گا اب ہم نے انڈو کی اور شامی کباب کی فیلنگ کر دی ہے اب ہم اس میں ویجیٹیبلز کا استعمال کریں گے ویجیٹیبلز میں ہم لیں گے پیاس باریک کٹی ہوئی وہ ڈالیں گے ہری پیاس ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ہری مجھ ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ٹیمارٹر ڈالیں گے باریک کٹا ہوا اس کے علاوہ شمڑہ مجھ ڈالیں گے اور لہسن باریک کٹا ہوا لہسن آپ نے ضرور ڈالنا ہے لہسن ڈالنے سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت زیادہ مزیدار ہوگا ایک یونیک سا اس کا ذائقہ ہے لیسن کا ان پراتھو میں تو لیسن بھی ہم ڈال لیں گے باریک کٹا ہوا یہ جتنی بھی سبزیاں ہیں میں نے اسکرن پر لکھ دی ہیں اور اس کی کوئنٹیٹی جو ہے آپ نے اپنے حساب سے لینی ہے جو ابھی آپ کو سبزی پسند ہے آپ وہ سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں سبزیاں ڈالنے کے بعد تھوڑی سی کٹی فلال مرش ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے نمک اور مرش ڈالنے کے بعد ہم اس میں چیز ڈالیں گے چیز اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر لیجئے اب ہم دوسری روٹی سے ان پیالیوں کو کور کر دیں گے اور اس کی کنارے جو ہلک ہلک سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ آپ اس میں چپک جائیں اب ہم اس کی کنارے کٹ کر لیں گے نائف کی ہلپ سے آپ چاہیں تو اس کے اوپر دوسری پیالی رکھ کر اسے پریس کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے بھی اس کی کنارے کٹ ہو جائیں گے تینوں پیالیوں کی کنارے میں نے کٹ کر لیے ہیں اب ہم نے اس ڈو کو ضائع نہیں کرنا اسے ہم نے دوبارہ سے یوز کر لینا ہے اب ہم ایک پیالی لیں گے اور اسے فرائی پین میں الٹا کر کے پریس کر دیں گے تو یہ پراتھا آٹومیٹکلی نکل جائے گا آپ گھی کا یا آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اوئل کو میں نے پہلے سے گرم کر کے رکھا تھا اور اسے ہم نے زیادہ ہائی فلم پر نہیں سیکنا پراتھے کو اگر ہم اسے زیادہ ہائی فلم پر سیکیں گے تو انڈہ کچھا رہ جائے گا اندر سے اس میں ہم نے انڈہ ڈالا ہے تو انڈے کو بھی ہم نے پکانا ہے اندر سے اس لئے اسے زیادہ ہائی فلم پر نہیں پکائیں گے پراتھے کو ہم اس وقت تک پکائیں گے جب تک اچھا سا کرسپی نہیں ہو جاتا پراتھا اور ہمیں لگے کہ انڈا پک چکا ہے اندر سے اس وقت تک ہم اس پراتھے کو بنائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پراتھے کا اچھا سا کلر آ گیا ہے اسے میں نکال لوں گی میں نے اسی میتھڈ سے تینوں پراتھے فرائے کیے ہیں اس میں ایک شامی کباب والا پراتھا بھی ہے میں نے شامی کباب والا پراتھا اس لئے بنایا تاکہ آپ کے گھر میں جو بھی چیزیں اولیبل ہیں آپ ان چیزوں سے پراتھے بنا سکیں آسانی سے یہ بہت مزیدار بنتے ہیں میں آپ کو ایک پراتھا توڑ کے دکھاتی ہوں انڈا اندر تک پکا ہوا ہے اور یہ بہت مزیدار ہے کھانے میں اگر آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ اس پراتھے کے فین ہو جائیں گے تو امید ہے آج کی ریسپی آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی میں نے پوری طریقے سے کوشش کی آپ سب کو ریسپی سمجھانے کی ریسپی اچھی لگے تو اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا میں لیں گے نیکس ریڈیو میں